اس سینیریو کے اندر عوام کی تربیت کریں اس پولٹیکل ایشوز کے اوپر دیکھیں اس وقت ساری ذمہ داری در حقیقت علماء اکرام کی ہے یہ مایوسی کی جو فیضہ چلی ہوئی ہے اس فیضہ سے جان چھڑانا ہی یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے میرے ایک دوست ہیں دبائی کے اندر ہیں ان سے کچھ عرصے پہلے میری ڈسکشن ہو رہی تھی بہت پریشان تھے کام اور کاروبار کے حالات کے اوپر میں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اس ٹائم پریشانی ہے مشکلات ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہے اور اللہ سے تعلق کی بنا پر ہی یہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ رب کی رحمتیں نہیں اترتیں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ میرے گناہ ہیں اب جب میں استغفار کرتا ہوں تو یہ میرے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اتر جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی کسرت کرے گا یہ میں نے ان کو بتایا میں نے کہا اگر یہ پریشانی کے دن آئے ہوئے تو ان پریشانی کے دنوں میں ایک تو اللہ کے قریب ہو جاؤ دیکھیں آزمائش اور پریشانی یہ چیز انسان کی زندگی میں رہتی ہے اب کیسے معلوم چلے گا کہ اس کس پر عذاب ہے اور کس پر آزمائش ہے مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو بالکل غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے اور دوسرا بھی پسا ہوا ہے اب اس بندے کا کہ یہ آزمائش میں ہے یہ عذاب میں ہے ایک بڑی سمپل سی میں آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں جو بندہ مشکل آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے قریب ہو گیا وہ یقیناً اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے اور اس آزمائش پر بھی اس کو عجر و ثواب ملے گا دوسرا بندہ اس پر مشکل آئی اس پر غم آیا اس پر تکالیف آئی وہ شراب کے نشے کے سہرہ لے کے اپنے غم کا مدعوہ کرتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید اس کی اوپر اللہ کا عذاب ہے جو مشکل پریشانی اللہ کے قریب کر دے انسان کا تعلق باللہ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ وہ آزمائش اور اس آزمائش پر اللہ رب العالمین اس کو عجر عطا فرمائیں گے تو یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان حالات سے علماء اکرام کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ لوگوں میں سے مایوسی کو دور کریں تو میں نے اس کو یہ بتایا میں نے کہا تمہارے اور میرے گناہ اس وقت اتنے ہیں کہ شاید رب کی رحمت بیچ میں حائل ہوئی بھی ہے ہم استغفار کریں گے اللہ کی رحمت اترے گی ہمارے گناہ ہٹنے کے بعد اس نے استغفار کیا استغفار کی تسبیح کی چونکہ اللہ کی نمی نے فرمایا جو جتنا استغفار کرے گا زیادہ سے زیادہ استغفار تو اس کی ہر تنگی ہر پریشانی اللہ دور فرمائیں گے اللہ غموں سے نجات دیں گے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسِ اللَّهِ اَحْتَصِبِ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوئی کہنے لگا میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو میری ایک بڑی اماؤنٹ پھسی ہوئی تھی تو کہہ رہا ہے میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی کسرت کرنا شروع کی تعلق باللہ بنایا نماز قرآن اسکار کہہ رہا ہے واللہ ہی میری وہ رقم ملی جو بالکل ڈوبی ہوئی تھی جو بالکل ڈوبی ہوئی تھی اچھی ریکاوری ہو گئی تو معلوم یہ چلا کہ ان پریشانی کے دنوں کے اندر علماء اکرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں سے مایوسی کو ختم کریں اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں اس طریقے سے انشاءاللہ تعلق باللہ بھی مضبوط ہوگا لوگ گناہوں کو چھوڑیں گے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور زمین پہ اترے گی اچھا شیک اس کے اندر ایک چیز میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم چلے جائیں تو کوئی مسئبت آتی تھی کہہد آتا تھا تو بارش کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر ان کے چچا حضرت عباس کو بلا کے دعائیں کرواتے تھے مطلب پریشانی کی صورت میں دعاؤں کا کانسٹ اروج پہ تھا تو آج ایسے نفس نفسی کے عالم کے اندر مساجد کے اندر اجتماعی دعاؤں کا احتمام ہونا چاہیے جی بلکل ہونا چاہیے اور اب نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کرنے چاہیے مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے عالم ادین تھے عبد الرحمن الرشد صاحب ان کو کینسر ہوا کینسر کی بھی سے ان کے ڈیتھ ہوئی تو وہ ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے میں اس ٹائم بلکل جوان تھا چھوٹی عمر تھی میری تو ہماری مسجد کے ایک بزرگ تھے عبدالسلام جملانی صاحب تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا یہ جب عبد الرحمن مسجد میں آیا کر رہے تو اس سے اپنے لئے دعا کر آیا کرو اس سے اپنے لئے دعا کر آیا کرو تو نیک لوگوں سے بارحال دعائیں کرانی چاہیے اور خود بھی دعا کرنی چاہیے اور جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات تو اللہ کی اختیار میں آنا یہ بہت اچھا آپ نے مسجد دیا کہ نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ڈھونڈے کہا نیک لوگوں کو ڈھونڈے کہا یہ ایک کلپ پچھلے دنوں میں نے بنایا تھا اس کے اندر میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا ریفرنس دیا تھا میں نے کہا دیکھیں جس بندے کیوں وہ نظر لگ چکی ہو نظر جو ہے نا وہ بارحال جادو سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ اگر آپ کو نظر لگ گئی ہے تو جس بندے کی نظر لگی ہے نا اس کے پاس آپ جائیں اور جا کے اس کو کہیں کہ اس کے غسل کا بچاوہ پانی وضو کا بچاوہ پانی وہ آپ کو دے اور وہ آپ اپنے اوپر ڈال لیں تو پھر میں نے خود ہی کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جاؤ گے کیسے اس کے پاس تمہیں کیسے معلوم چلے گا پہلی بات کہ اس کی نظر لگی ہے اور اگر تمہیں اندازہ کر بھی لیا کہ اس کی نظر لگی ہے تو وہ تو آپ کو پکڑ کے مارے کا جواب اس کو کہیں گے تیری نظر لگی ہے اپنے غسل کا بچاوہ پانی مشکو دے دو تو نیک لوگوں کا دھوننا بارحال یہ ایک مشکل کام ہے آج کے دور کے اندر خصوصی تو اور پہ لیکن بہت سارے اللہ والے موجود ہیں بہت سارے اللہ والے موجود ہیں آج کے دور میں بھی جن کے پاس آپ جائیں ان کی صحبت کو اختیار کریں ان سے اپنے لئے دعا کا کہیں اور ان سے دین کا علم بھی سیکھیں اچھا یہ نظر کی آپ نے بات کی آج سے ڈیرھ دو سال پہ میرا بڑا کچھا عقیدہ تھا ایمان تھا اس کے اوپر کہ نظر کسی اور کی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کسی اور کے غلط نظر سے اللہ تعالیٰ مجھے کیوں تکلیف دے گا تو میرا یہ ایک غلط کونسپ تھا الحمدلاللہ دور ہو چکا ہے میرا بیٹا ایک چھوٹا نا بھی تین سال کا ہے تو جب وہ دو سال کا تھا نا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی نانی امی کے گھر گیا ہوا تھا تو وہاں سے جب وہ واپس آیا دو تین دن کے بعد تو میں اس کو کافی جو نا مطلب اہور کے دیکھ رہا تھا مجھے بڑا پیار آ رہا تھا اس کے اوپر اور میری طبیت اس وقت مجھے ون زیرو ٹو غالی بن ون زیرو تھری مجھے بخار تر ڈرپ لگی ہوئی تھی تو وہ پورے گھر والوں سے ملا سب سے لیکن میں اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا میں نے کہا مجھے بخار ہے اور آپ کو پتا ہے کرونا وغیرہ کا سلسلہ تھا اس وقت تو میں نے جو نا اس کو دور دور سے دیکھ رہا ہوں اس ریپ میں اب وہ کھیلتے کھیلتے اچانک کیا ہوا وہ نیچے گریہ نیچے گریہ وہ کسی چیز سے ٹکر آگے اور اس کو ومنٹ شروع ہو گئے الٹیاں شروع ہو گئے ہیں اس کو تو تقیبن پندرہ بیس منٹ کے اندر وہ بلکل بیٹ پہ لیٹ گیا آنکھیں اس کے اتنی سی کھل رہی ہیں پورا گھر اس میں پریشان والی صاحب ہیں وہ تھوڑے سا حوصلہ ان کے اندر زیادہ ہے تو انہوں نے کسی ڈوکٹر ہے کوئی دوائی دینے سے نہیں کہا انہوں نے کہا اس کو نظر لگی ہے تو برحال پورے گھر سے انہوں نے وضو کا پانی کروایا وضو کروایا پانی جمع کروایا امت کی سردی کے دن تھے میں اٹھا میں نے سوئی اپنی نکالی اور جو نا میں خاموشی سے گیا وضو کیا اور میں نے وائف کو دیا میں نے کہا پانی ڈال دو اب یقین کریں وضو کر کے جب انہوں نے پانی ڈال لے میں تاول سے فیس واش کر کے واف سے اپنی جگہ پہ آ رہا تو وہ ماشاء اللہ کھیل رہا تھا اللہ اکبر یہ زندہ میرے گھر کی مسائل تو اس وقت میں نے اگلے دینی میں نے جو نا مطلب اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ یار یہ نظر کا کونسٹ باقی اور یہ بھی اس سے معلوم چلا ہے کہ نظر اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے نظر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی حاسد کی لگے آپ نے کوئی چیز دے کہ ماشاء اللہ نہیں کہی وہ صحابی جو گئے تھے اور جا کے انہوں نے ماشاء اللہ نہیں کہا میں ماشاء اللہ کہہ رہا تھا اس کے باوجود اس کی طبیت خراب ہوئی بس یہ دیکھیں نا اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے نظر باپ کی بھی لگتی ہے قریب سے قریب اشتدار کی بھی لگتی ہے تو بہرحال یہ ایک چیز ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حاسدین کی حسد سے محفظ فرمائے اس کے بعد یہ ہو چکا ہے بچوں کو نظر لگتی ہے پورا گھر ہمارا جو ہے وزو کا پانی ڈالتا ہے پورا گھر آپ یہ پاس تو نہیں آجاتا نہیں ہمیں یہ کی جوائنٹ فیملی ہے تو ہم ڈالتے ہیں تو بعض اوقات اکثر میری ہی نظر زیادہ لگتی ہے اور میری والدہ مجھے میں کبھی اپنے بیٹے کو گھور کے دیکھتا ہوں زیادہ پیار کرتا ہوں وہ چھین لیتی ہے مجھ سے وہ کہتے ہیں تو چھوڑ دے تو جا تو مطلب یہ ہے کہ نظر کے اوپر میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے جو چیز قرآن و حدیث سے پروفڈ ہے وہ ہم کریں گے نا جو چیز قرآن و حدیث اور اسی کے بعد سے سکلہن بھائی بھی جانتے ہیں میں نے بچے کی تصویریں بھی اپلوڈ کرنا چھوڑ دی بہت شکریہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بڑی زبدست طریقے سے آتر کرسی پڑھ لیا تھا اٹھارہ مہینے کا تھا تو میں نے اس کی وہ ریل بنا کے فیس بک پر لگا دی دو سے تین دن کے اندر ہی وہ اتنا مطلب اس کو فیبرائل فٹس پڑھ رہے اس کو بخار میں تو موڈن ہسپیٹل میں چودہ دن وہ ایڈمیٹ رہا تو میں نے سارا اس کا ڈیٹر ڈیلیٹ کیا جب سے اپلک میں نے اس کی کوئی تصویر نہیں لگا یا لندلہ وہ بہتر ہے تو یہ بھی تو ابھی ایک مسئلہ چل رہا نا ہم فوراں بچوں کی تصویریں یہ سب کچھ لگا رہے ہوتے ہیں اب اس میں کس کی نظر لگتی مطلب یہ میرا یہ اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے وہ چودہ دن ہسپیٹل میں رہنے کے باوجود بھی بکرائید کے اوپر میرا قربانی کا جانور بڑا خوبصورت تھا تو اس کے ساتھ میں نے اس کی ایک اور تصویر بنا کے ڈال دی تھی وہ پھر بیمار ہو گیا وہ پورا گھر سے مجھے ڈانٹ پڑی یعنی آپ کی باتوں سے تو بہت ساری چیزیں بارالی میرا خلی ناظرین کو بھی سمجھ جانا شروع ہوئی بات کی نا میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میرا تو اس پر اتنا پکا ایمان ہو گیا ہے کہ میرا بچہ اگر خوبصورت لگے گا مجھے پتا ہے میں اس کی تصویر ڈالوں گا وہ بیمار ہو جائے گا مجھے یہ ڈر بیٹھ گیا زندگی بھر کے لیے بارال یہ چیز ہے بچوں کو جو ہے نا نظر میرا خلی بڑوں سے زیادہ آسانی سے لگ جاتی بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کبھی ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں میں تو ماشاءاللہ تو میں بھی کہہ رہا تھا تو ماشاءاللہ کہنے کے باوجود صلی اللہ کی طرف سے جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ٹال نہیں سکتا اچھ اس کے اوپر وہ ایک احدیث ہے اس کے اوپر وہ ایک صحابی جو وہ نہا رہے تھے جو میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا یہ یہی واقعہ ہے اس صحابی نے جب نہا ہے تو نہاکتے ہوئے دوسرے صحابی آیا نام میرے ذہن میں بھی ان کا نہیں آ رہا تو جن صحابی کو دیکھا جن کو نظر لگی تو وہ غسل خانے میں ہی گر گئے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میسے سے میرے والد کی طبیعت قراب ہوئی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو طلب کیا اور کہا کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا تو یعنی ماشاءاللہ نیکا نظر ان کی لگ گئی ان کو تو یعنی ان کے جسم کی انہوں نے خوبصورتی بیان کی تھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز خوبصورت لگے کوئی چیز ایسی لگے تو اس کے لیے ماشاءاللہ کہیں ایک بات دوسری اپنی چیزوں کو چھپانا سیکھیں اپنی خوشیوں کو چھپانا سیکھیں یہ عجیب سی ایک بات آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن بارحال بہت ساری چیزوں سے میں نے اخذ کیا ہے نتیجہ کہ اپنی خوشیوں کو آپ چھپا لیتی دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو کس سے چھپایا اپنے بھائیوں سے اور کہا کہ اس نے والد نے کہا نا کہ اس کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا تو معلوم چلا کہ نظر قریب سے قریب لوگوں کی بھی لگ جاتی ہے آپ کے جو قریب دیکھیں کچھ نہیں معلوم کہ کون حاصل دے اچھا نظر لگتی بھی حسد جو ہے نا وہ قریب لوگوں کا ہوتا ہے آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے مجھے کیا میرے تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے آپ کہاں بیٹھا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں لیکن آپ کے جو قریبی لوگ ہیں نا اس کے پاس لینڈ کروزر کہاں سے آگئی ان کے پیڑ میں سب سے پہلے مرود اٹھنا شروع ہوگی تو بارہا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں چھپائے گا سکتا آپ اگر لینڈ کروزر لے رہے ہیں تو اپنے آرام کیلئے لے رہے ہیں پس اللہ کے قریب رہیں صبح شام کی اسکار کریں اور پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کریں فجر کی نماز باجمات پڑھیں جس نے فجر کی نماز سے پڑھ دی وہ اللہ کی حفاظت میں آگیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر اسکار سکھا ہے صبح شام کے وہ پڑھیں باقی تو جو نصیب کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اچھا شیخ آخری سوال میرا آپ سے ہے جو کہ دوبارہ واپس اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں مایوسی کے اوپر تو آپ نے بڑا کلیر لی جو رہا ایک میسج دے دیا ہے لیکن اسی کٹیگری کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ ان کو جانا چاہیے اپورشنیٹیز کو اپیل کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں اس کے بارے میں بارال شریعت نے ناپسندیدی کا اظہار کیا اور اس کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ ممانیت ہی ہے لیکن اس وقت جو شخص ایسے دور آئے کے اوپر آگر کھڑا ہو چکا ہوتا ہے چونکہ بعض کنڈیشنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے فتوے سے نہیں انسان کی اپنے معاملات اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس وقت کئی لوگ جا رہے ہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں اور اپنا روزگار کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں تو بارال اس کے بارے میں اپنی ایک thinking ایک thoughts اپنی اپنی سوچ ہے ایک شخص یہاں سے بیزار آ چکا ہے ڈھونڈ رہا ہے کچھ نہیں مل رہا اس میں البتہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص تھوڑے پہ مطمئن نہیں ہو رہا ایک شخص تھوڑے پہ مطمئن نہیں ہو رہا کہ اس کو پچاس ساٹھ ہزار لاکھ روپ ہے اس کو حقیر جان رہا ہے کہ رہے ہیں میں باہر جاؤں گا امریکہ جاؤں گا پردیس جاؤں گا کفار کی ممالک میں جاؤں گا وہاں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں تو میرا خیال ہے بچنا چاہیے اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو مزہ بارحال اس غربت اور مہنگائی کی باوجود بھی اس غربت کو بھگتنے کا ہے نا اپنے ملک کے اندر وہ شاید آپ کو باہر نہ ملے لیکن شیخ یہ جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا ایک سائیڈ اف ہے یہ بھی تو ہے نا کہ گھر میں بیوی بچے ہیں ان کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں وہ شریعت میں کتنی لیمٹس ہیں کہ کتنے دن تا یہ بلکل بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے باہر ملک اپنے بیوی بچوں کو سیٹل کرنے کے لئے گئے تھے ان کی بیویاں یہاں پر بیٹھ کے ماذا اللہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں سب کچھ دنیا کے سامنے ہیں اور سب کچھ لوگوں کو معلوم ہیں چونکہ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر رکھا ہے شہوت کا ہونا دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے اندر موجود ہوتی ہیں غصہ اور ایک شہوت ٹھیک ہے غصہ اور سیکس یہ قدرتی عمل ہے اب یہ جائز طریقے سے پورا نہیں ہوگا تو انسان جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے کرے گا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ غصہ اپنوں پر نہ کیجئے یہ غصہ کافروں کے لئے سمال کے رکھی اسی طرح جو شہوت ہے وہ پھر انسان اپنی بیوی کے لئے رکھے جائز عمل کے لئے رکھے نہ کہ اس کو غلط جگہ پر استعمال کرے جب یہ قربتیں کم دور ہوتی ہیں یعنی فاصلے بڑھتے ہیں اور ایک لیمٹ تجاوز کر جاتی ہے تو اس لیمٹ کے تجاوز کرنے کے بعد بہت سارے ایسے معاملات جنم لیتے ہیں مرد وہاں پر عورت یہاں پر تو بہرحال اس چیز سے بچنا چاہیے اتل امکان اور کوئی ایسی مجبوری بنتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھا تو آپ بھی رکھیں اچھا شیخ ہم اپنا یہ ٹوپک کو ختم کرتے ہیں بس یہ آخری مجھے ایک چھوٹا سوال میرے ذہن میں آگیا اس کا مجھے جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رکس کی ذمہ داری لی ہے رکس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان بھاگ دور کیوں کر رہا ہے دیکھیں یہ سامنے ایک گلاس رکھا ہے جوس کا تو میں قیامت کی صبح تک بھی بولتا رہا ہوں کہ جوس میرے موہ میں آجا جوس میرے موہ میں آجا پورا اعتقاد پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کھلانے والا ہے پلانے والا ہے تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے پینا لو تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں لکھی ہوئے ہیں تقدیر کے فیصلے ہوئے میں آپ کا رزق لکھا ہوا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ شعور دیا ہے عقل دیا ہے جس کو استعمال کرنا ہے ہاتھ پاؤں دیا ہے جس کو استعمال کرنا ہے اور معاملات کو اپنے سیدھے کے رکھنا ہے کیونکہ ہر چیز پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام انہوں نے اپنے روزگار کے لیے کوششیں کی ہیں اور بلکہ اس کو عبادت قرار دیا ہے ایک صحابی جا رہے تھے تو جہاد کے اوپر اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ محنت مزدوری کر رہا ہے اچھا تھا بھی پہلوان طاقتور قسم کا وہ صحابی تھا تو ان صحابی نے رش کر کے کہا کاش یہ بندہ اپنی ایفرز جہاد کے رستے میں لگا دیتا تنقید نہیں خواہش کا اظہار کیا خواہش کا اظہار کیا کہ اس کی طاقت دیکھ کے نا ایک جوان بندہ طاقتور بندہ تو اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہاں محنت مزدوری کر رہا ہے ہم جہاد پہ جا رہے ہیں یہ اپنی اس طاقت کا استعمال میدانے جہاد میں کر لیتا خواہش کا اظہار تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمارا ہے تو یہ جہاد کر رہا ہے اس کا یہ جہاد ہے تو بات یہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس کو کمانا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ بھی حلال ترین عبادت ہے اچھا تو اس میں دوسری کٹیگری بھی آئے گی ایک تو ہوتا ہے کمانا ضرورت کے مطابق ایک ہوتا ہے عیاشیاں پوری کرنا ہاں یہ تو ابھی تو خیر ہے ہم جس دور کے اندر جا رہے ہیں تو یہ جو باہر جانے کا بھی جو اپنے ٹاپک چھڑا یا دیگر جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر عیاشی ہی سامنے آ رہی چونکہ دیکھیں ضروریات محدود ہوتی ہیں ضروریات محدود ہوتی ہیں خواہشات لا محدود ہوتی ہیں جتنی بھی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح معاشی تنگی معاشی بوران کا شکار ہیں اور اسی کا شکوہ میرے خیال ہم نے پورے اس پروگام کے اندر ہم نے کیا ہے اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہوتی اللہ رب العالمین کو اتنی عزیز ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر دو پتھر بانتے یعنی اللہ کا نبی ہاتھ اٹھاتے اور اللہ رب العالمین پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے دھیر کر دیتا اہت پاڑ کو سونے کا بنا دیتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقع سے ان کے بیو بچے فاقع سے کئی کئی دن گھر میں چولا نہیں جلا یہ اس بات کو میرے اور آپ کے لئے لیسن ہے اللہ کے نبی کی کل زندگی صیرت ہے آپ کی کل زندگی موڈل ایگزیمپل اور نمونہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے وہ میرے آپ کے لئے مشہل راہ نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے اور انہوں نے اپنی ایک زندگی کو اپنے لائیو اسٹائل کو ایک محدود رکھا ہوا تھا تو ہم نے جب سے اپنے لائیو اسٹائل کو کھلی چھوڑ دی ہے تو پھر خواہشات تو پھر لا محدود ہوتی ہیں اور انہی خواہشات کو پورا کرتے کرتے ہیں انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے دنیا ختم ہو جاتی ہے آخرت کا حساب شروع ہو جاتا ہے پھر یہاں جو کچھ کیا ہوتا ہے ان سب کا حساب دینا پڑتا ہے جی بہت شکریہ شیئر مفتی زبیر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی زبردہ زنہوں نے گفتگو کی پیغام دیا مایوسی کو قوم کی مایوسی کے اوپر انہوں نے اپنا جو بھی موقف تھا وہ پیش کیا آخر میں ایک بات میں کہوں گا جیسے میں لازٹ میں ہم نے ڈسکیشن کی ہے رکس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے دکھائے دیتے ہیں کہ رکس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ہمارا رکس کا ہے تو چھوٹا تھا میسیج ہے اللہ تعالیٰ نے رکس کا وعدہ کیا